دیش میں حادثے ہونا ایک نارمل بات ہے اور اگر حادثے کا شکار کوئی غریب ہوگا تو کیا ہوگا ویسے اس پہنگائی کے زمانے میں ایک غریب مزدور کی زندگی کوئی سزا سے کم نہیں ہے یہ خصہ ہے آصف نگر ہیدر آباد کا جہاں پر ایک بیلڈنگ کی کنسٹرکشن کے دوران غلط جگہ پر اوورلوڈ مٹی ڈالنے کے قارن ایک دیوار توٹ کر گر گئی اور وہ دیوار جا کر توٹ کر گری جہاں پر مزدور کوئی فرنیچر بنا رہے تھے تین مزدور وہاں پر گھائل ہو گئے ویسے بیلڈنگ کنسٹرکشن کے مالک اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دیوار کو توڑا گیا ویسے وہاں پر کیونکہ سی سی ٹی وی کیامرہ موجود تھا اس سے صاف صاف طریقہ سے دیکھ رہا ہے کہ حد سے زیادہ اوورلوڈ مٹی کرنے کے قارن یہ دیوار توٹی ہے اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پولیس کس کا ساتھ دے گی دوستو اور جو نقصان ہوا اس کا کیا ہوگا دوستو جو مزدوروں کا نقصان ہوا وہ کیا ہوگا دوستو جو فرنیچر ڈیمیج ہوئے وہ کیا ہوگا دوستو اور جو دیوار ڈیمیج ہوئی وہ کیا ہوگا دوستو اب پولیس کس کا ساتھ دے گی کیا انہیں انصاف مل سکے گا اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے دوستو یہ دیوار اکی دم تکتے ہی تمہارا پہ گری دیوار نہیں نہیں مطلب علمار ہی گری آپ پہ اور یہ دیوار تکتے آپ کے ہاتھ پہ ڈائریک گری ہے نہیں جیسے یہ پلی جو ہے پلی کی پلی تک آتی آواز آئی ہے وہ ٹوٹنے لگا ادھر دیرہ آواز آنے لگا تو ہم لوگ دیکھیں تب تک دیوار بھی چل دیا اس کے بعد تینوں آدمی ہم لوگ بھاگے گرتے ہوئے بھاگے مطلب تک تک کہ تھانیچل بھی سامان تھا اس کے گیرہ یہ تھانیچل بھی چھٹکا مطلب ایک ہی جھٹکے میں نہیں گری وہ ایسا تڑکتے تڑکتے گری ایک کی دو ایک بائی گاہی سے گیرہ ہو پورا مٹھی جیسے زیادہ گانج دیا جب کھالی پا گیا اس لیے وہ گیر گیا مٹھی کے بیٹ سے وہ ہلو ہلو تڑکتے تڑکتے ٹوٹی مٹھی کے بیٹ سے ہوگا مٹھی نہ ہوگا تو نہیں گیرہ ہو آپ لوگ خریب نہیں تھے اس کے ہم لوگ دیوار کے پاس ہی کام کرتے تو جلدی بھاگ گیا آپ لوگ جلدی ہم لوگ بھاگے وہاں سے تو ہم لوگ پورے دب گیا جو تینوں آدمی ہیں آچھا تینوں آدمی ہیں دیوار کے پاس ہی تھے آپ لوگ روز یہاں پہ ہی رہتے ہیں دیلی وہی کام کرتے ہیں کتنے گھنٹے آپ لوگ کا 8 گھنٹے 8 گھنٹے یہ ایک بات آپ لوگ کا ریگلر کام ہے آپ لوگ کا روز کا کام ہے اب یہ مار لگا اس کو آپ کام کر سکتے ہیں کم سے کم کتنے دن کی مشکل ہوتی آپ کو کتنے دن کی کام کرتے ہیں ہاتھ سے ہی کام ہے پورا ہاتھ کا ہی کام ہے آپ کا بھی ہاتھ کا ہی پورا پورا سولڈر آپ کو بھی کم سے کم دو تین مہینے کے آپ کو پریشانی لگ گئی جیسا ہو گیا چار مہینے پر میں بھی نہ لگتا با یہ دیوار تٹھا سو الگ سب میں مین پریشانی کی بات یہ ہے کہ تین غریب کی زندگی پریشانی کی ہو گئی اس سے یہ ایک دیوار تٹھنے سے خالی ایک دیوار کا نقصان نہیں ہوا تین غریب کی زندگی کی پریشانی ہو گئی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ایچھ ہے یہ بیلدنگ آپ کی ایچھ ہے یہ اس کے بارے میں آپ کبھی کمپلینٹ نہیں کرے یہ ایسا ہورا بلکہ کبھی ان کو تکمیم بھی نہیں دی کچھ بات کرنا ہے مٹی ادھر سے یہاں تک تھی مٹی یہاں تک تھی مٹی یہ مٹی گرتی چھو دیوار پہ سے پورا ہم اٹھا کے روچھو با میں یہ بچے اس پیکھتے تھے ہم ان کو کبھی نہیں بولے پڑوشی کا حق ادا کرنا ہے بلکہ پڑوشن کا حق ادا کر رہے ہیں تو ہم کو یہ سلاں مل رہا سمجھے یہ مٹی یہ ہٹا ہے یہاں پہ کھو دیا اب یہاں پہ کھو دیا ادھر دالتے مٹی یہ بھیگتی مٹی کا نشان ہے پورا مٹی کا نشان ہے وہاں تک وہ بلڈنگ کو بھی یہ چاریت کے دیوار ہے یہ پوری تڑ گئی ہے دیوار سمجھے ابھی بچوں کا دیکھو یہ بچوں کا دیکھو یہ بچے کام کرنے والے روز کا روز کما کے کھانے والے لوگ ہیں سمجھے یہ لوگوں کے ہاتھ پہ جب اس کا ہاتھ پہ ہو گیا اس کو یہ شوڑر ہو گیا اس کا وہ ہو گیا سمجھے پڑوسی ہے پڑوسی کا حفظ آپ کو کو نہیں منا بولا بھائی کبھی کچھ کرے کمپلینٹ دیا کبھی کچھ نہیں کرے ان کے نام پہ آؤں نام پہ گئے نہیں سمجھے انہوں جو کر لیا خامج بیٹھو بولے آکے میں بات کرتا ہوں ساہب آپ سے بات کرتا ہوں بولے آئے تک نہیں یہ تو دیوار تھی وہاں پہ دیوار کیلئے یہ تو کالوم ہے بلڈنگ کا اب اس کے بلاسر بکرا کوئی بلڈنگ بنا رہے تیر فلور کی بلڈنگ بنا رہے تیسٹی شیٹ پہ رہے اگر یہ دوٹا تو بالکرنی کو بھی خطرہ رہتا ہے یہ بلڈنگ پہ جاتی ہے کالوم پہ ڈھہرے بھی ہے پوری کالوم پہ ڈھہرے بھی ہے پوری بالکرنی گر جاتی ہے آتمیاں گر جاتے اوپر سب پورے سمجھے جو رہے دیا پورے گر جاتے اوپر سب دیکھیں یہ یہ میں ابھی لڑھتا یہ یا آپ کو پورا کالوم پہ انسان کرے کے آ سкой mantEt آپ کو پورے کالوم پہ پاؤroe من جنو نزال اوپرے لہے پھر ن sellsیر اگر ادے اپ temporarily لڈیوٹ سا پڑے تو پڑا کوئ نوڑے تیسٹی کرے تیسٹی کرے تیسٹی کرے تیسٹی کرے